چیک ایم کبر آپ کو بتا دیں کہ گازیاباد بارڈر سے آجیت سنگھ آر ایل ڈی نیتا کو روکا گیا ہے ان کے بیٹے جین چودری بھی ساتھ میں تھے دونوں مزفر نگر جانا چاہتے تھے اور اسی دوران انہیں روکا گیا ہے ہنسا گرست کشیتر میں جانے کی کوشش کر رہے تھے آر ایل ڈی سمرتک اور خود آجیت سنگھ اور ان کے بیٹے لیکن پولس کے ساتھ دکا مکی ہوئی ہے گازیاباد گیٹ کے پاس کی دکا مکی کی تصویریں بھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں دکھائیں گے لیکن پلحال ایتیاطن ہنسا گرست علاقے میں جانے سے پولس نے روک دیا ہے آجیت سنگھ اور ان کے بیٹے کو کافی گصے میں ہے آر ایل ڈی سمرتک اس گھٹنا کے بعد جانتاری کے بعد لگاتا جس طرح مزفر نگر میں گھٹنا کرم ہو رہا ہے تو آر ایل ڈی نیتا آجیت سنگھ مزفر نگر جانا چاہتے تھے اور پورے دلبل کے ساتھ وہ وہاں کے لئے نکلے بھی تھے لیکن گازیاباد بارڈر فروس کرتے وقت انہیں روک لیا گیا ہے یہ جانکاری آپ کو دے دیں کہ مزفر نگر میں دو گٹوں کے بیٹ جھڑپ میں 28 لوگوں کی موت کی پشٹی ہو چکی ہے کئی جگہ پتراؤں اور آگجنی کی گھٹناوں میں قریب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ساتھ سے زیادہ لوگ زکمی ہوئے ہیں اور اس گھٹنا کا معاینہ لینے کے لئے جانکاری اور جھٹانے کے لئے آر ایل ڈی نیتا آجیت سنگھ اور ان کے بیٹے پہنچ رہے تھے مزفر نگر لیکن انہیں جانے سے روکا گیا ہے پیوش گوڑ سمباد داتا آگازیباد بارڈر پر اسی علاقے پر موجود ہیں جہاں پر آجیت سنگھ اور ان کے پورے دلبل کو روکا گیا ہے پیوش گوڑ سے ہم تھوڑے دیر میں دوبارہ باتشیت کریں گے لیکن جو پیوش گوڑ جانکاری آ رہے ہیں وہ آپ تک پہنچا دیں مزفر نگر جانے سے روکا گیا ہے آر ایل ڈی نیتا آجیت سنگھ اور ان کے بیٹے سادسہ تمام جو دوسرے سمرتک تھے اور اس دوران سمرتکوں کی گازباد گیٹ کے دول آسپاس کے علاقے میں پولس کے ساتھ جھڑب بھی ہوئی ہے آجیت سنگھ کو مزفر نگر جانے سے روکا گیا ہے اور ظاہر طور پر جسرہ کے حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں پرشاسن کے سامنے یہ بڑی چنوٹی ہے کہ دوبارہ اور حالاتوں کو نہ بگڑا جائے آر ایسے میں تمام گھٹناوں کے مدنظر پولس پرشاسن کی ایک کوشش کہ آجیت سنگھ ان کے سمرتکوں کو وہاں جانے سے روکا جائے اور لگ بھگ اس کام میں اس پوری کارروائی میں خامیاب بھی پولس پرشاسن ہوا ہے